جی اسلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویورز آج کا تھامنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج ہم نے فیزبیلٹی رپورٹ دکھانے گے آپ کو بیفلوڈ کاو ٹیری فارمنگ کے ریلیٹڈ اور آج ہم بہت بڑی حقیقت کھولنے جا رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج ہم پہنچے ہیں عمر بھائی کے ڈیری فارم پہ ان کا نام ہے رانہ عمر ان کا یہ بیفلو کا ڈیری فارم ہے اور ان سے نا ہم نے آ کے بات کی کہ ایسے ہم نے ساری ویڈیو بنانی ہے تو عمر بھائی کہنے لگے کہ یار میں نا کیمرے کے آگے نہیں بول سکتا آپ کو پتہ یہ پھر آئی اس طرح کا تھوڑا سا بندہ کیمرہ کانشیس ہوتا ہے یہ تو عمر بھائی نے کہا ہے کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ میں نا آپ کو ساری رپورٹ بتا دیتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے فارم میں کیا نہیں لیکن آپ نہ ہمارے شورٹس بنا لو ادھر ویڈیو کے کام کرتے ہوئے اور آپ نے نا وایس آور اس کے پر خود ہی کر لینے میں نے پہل میں نے تو ان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی آپ خود ہی میں نے تو ان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ مر بھائی آپ کو دیم سارا کچھ نہ ویڈیو پر سرم جائیں ویورس کو تو وہ کہتے نہیں بھائی مجھ سے کیا جائے گا افر design کے سوال کی چراب نہیں دی جائیں گے آپ شرٹس بنا ہو ویڈیو کے اور جو پوچھنا میں آپ کو düşün reported بتا دیتا ہوں تمہیں میں امور بھائی اس مطلب کی ، extinct 2003 پاس پہ پاس کتنی بیفلوز ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ہمارے پاس 50 ے بیفلوز 45 گاوز ہیں تو میں نے ان سے Erster پچھا کہ عمر بھائی ان میں کچھ بیفلوز نے بچے دئی ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس چار بے فلوس جو ngolig کاؤنگ ہے انہوں نے ابھی نا فریش بچے دی ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا اور باقی کچھ کاؤنگ کے قریب ہیں کچھ ابھی خوشک ہیں تو یہ ساری بات ان سے نا میری پہلے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بھائی کامنا یہ بس میں ایک چیز پہلے بتا دیتا ہوں کہ عمر بھائی ہرہ چارہ بھی خرید کے ڈالتے ہیں ونڈا بھی خرید کے ڈالتے ہیں اور یہ اور جو خوشک چارہ ہوتا ہے ان کا یہ بھی سارا خرید کے ہی ڈالتے ہیں اپنے اینیملز کو یعنی کہ ہم عمر بھائی کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ سارا ایک جو عام بندہ دیری فارمنگ شروع کرنا چاہتا ہے جس کے پاس اپنی زمین نہیں ہے جس نے ہر چیز خرید کے ڈال لی ہے اس کو انتازہ ہو سکے کہ بیفلو فارمنگ صحیح ہے یا کاؤ فارمنگ تو میں نے پھر بیفلو فارمنگ کے بارے میں بتائے کہ کیا چل رہا ہے انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جو نیو کاؤنگ بیفلوز ہیں جنہوں نے ابھی نئے بچے دیا ہیں یہ ان کے نیچے دودھ ہے تقریباً دھو ٹائم کا نا ٹوٹل دس کلو گیارہ کلو دو ٹائم کا پانچ کلو ساڑھے پانچ کلو ایک ٹائم کے بھینس دے دیتی ہے جس نے ابھی نیا بچہ دیا ہے اور جو ان کے پرانی بھینسے ہیں یا جو خوشکے ہیں آپ کو بتائے کہ وہ بچہ دیتی ہی نہیں اور جو پرانی بھینس ہے اس کا آپ مت پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں جو وہ ڈیڑھ کلو آدھ آدھ کلو 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 دیتی ہے بھینس ایک ٹائم پر دو تو میں تو بڑا حیران ہوں اس ان کے پھر یہ فارمنگ میں کیا بچتا ہے انہوں نے بتایا کہ نہیں بھئی کچھ نہیں بچتا بیفلو فارمنگ میں کچھ نہیں بچتا میں نے خود دیکھا یہ شاید آپ کو کوئی ویڈیو میں شورٹس دکھا سکوں کہ وہ بالٹی رکھتے تھے نا تو کلو دودھ ایک بھینس کے نیچے سے نکال کے اٹھ کے جا کے بڑی ڈرمی میں پھینک دیتے تھے میں بڑا حیران ہوں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بھینس جو ہے نا ڈیلی کا سات سو آٹھ سو رپیہ کھا جاتی ہے ایک بھینس ونڈے کا ریٹ کیا ہو گیا ہے توڑی خوشک چارہ ہرا چارہ سارا کچھ اور دودھ کتنا دیتی ہے دو سو کا تین سو کا بس سات سو آٹھ سو کھا کے یہ بہت نقصان میں جا رہی ہے ڈیلی فارمین بیفلو پھر میں نے اسے پوچھا آپ کے پاس پانچ کاؤز ہیں تو پھر اس میں کیا آپ کو بچتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یار یہ جو ہم مینج کر رہے ہیں نا ان پانچ کاؤز کی وجہ سے مینج کر رہے ہیں گائے جو ہوتی نا کھاتی وہ بھی اتنا ہی ہیں چھ سو سا سو لیکن وہ دودھ زیادہ دے دیتی ہے وہ پندرہ کلو سولہ کلو دودھ گائے دے دیتی ہے وہ پھر بھینسوں کا جو نقصان ہے نا وہ گائے مینج کر جاتی ہے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پھر اگر گائے میں بچت ہے تو آپ پھر گائے کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہاں بھائی ہم اب آہستہ آہستہ موو کر رہے ہیں گائے کی طرف کیونکہ پہلے بھینس کے دودھ کی مارکٹ زیادہ مضبوط تھی اور گائے کے دودھ کی مارکٹ نہیں تھی لوگ خریدتے نہیں تھے لیکن اب لوگوں کو اویرنیس آگئی ہے اب لوگ گائے کا دودھ بھی پیتے ہیں تو اس لئے وہ کہہ رہے تھے ہم اب گائے کی طرف ہی موو کریں گے آہستہ آہستہ ہم نے بیفلوز کم کر دینی ہے اور گائے کی طرف ہی آنا ہے تو ویورز یہ آج کی شورٹ سٹوری ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے اپنے ان بھائیوں کے لئے پیغام ہے جو ابھی نیو نیو بیفلو فارمنگ میں یا کاؤ فارمنگ میں آنا چاہتے ہیں ان سب بھائیوں کے لئے یہ مشورہ ہے کہ بھائی کوشش کریں کہ آپ کاؤ فارمنگ کی طرف آئیں اگر آپ کے علاقے میں دودھ سیل کرنے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ پانچ چھے کاؤز رکھیں اور دھو تین بھینسے رکھ کے کام مینج کر سکتے ہیں پھر آپ کو پرافٹ اچھا مل سکتا ہے ڈیلی بیسز پہ اگر آپ صرف بھینسے رکھیں گے تو آپ کو کچھ نہیں بچنا یہ پیغام تھا آج کی ویڈیو کا اور یہ ہی ٹاپک تھا تو باقی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا خیارہ کیا گیا اللہ حافظ